اسلام علیکم میرے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرا بہت بہت آداب کیمری کے آنکھ سے آپ مچھلی دیکھ کے سمجھ گئے ہوں گے کہ آدمی کو ایسی ریسیپی بنانے جا رہی ہوں جو کہ مچھلی سے تیار ہوگی میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو فش کڑی یا آپ سمجھ لیں مچھلی کے سالن کی جو ریسیپی دی تھی اس میں مجھے کافی کمنٹس آئے اور آپ سب نے بہت پسند کیا جس کے لئے میں آپ سب کے شکر گزاروں ابھی آپ سب کو پتہ ہے کہ سیزن چینج ہو رہا ہے موسم چینج ہو رہا ہے اور سردیوں کی آماد آماد ہے تو میں نے سوچا کیوں نے کچھ ایسا ہے آپ مچھلی سے لیلیٹڈ کچھ ایسی ریسیپی دوں جو سردی میں کھائی بھی جاتی ہے اور پسند بھی بہت کی جاتی ہے تو آپ سب کو میں آج فش فرائی کی ریسیپی دینے جا رہی ہیں جو میں اپنے طریقے سے بناتی ہوں میں نے اپنے پسند کی مچھلی لیے آپ کو جو بھی فش پسند ہے آپ وہ لے سکتے ہیں اور اس کا لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے فش کی جو اوپر والا حصہ ہوتا سر وہ میں نے ریموپ کر دیا ہے یعنی میں نے کاٹ کے لیدہ کر دیا ہے کیونکہ میرے بچوں کو پسند نہیں ہے میں نے صرف اس کے نیچے والا حصہ لیا ہے اور اس کو دھونے کے بعد میں نے اس کو کٹ لگا دیا ہے میں آپ کو کیمرے کے آنکھ سے دکھاؤں یہ دیکھیں یہ میرے سر میرے پاس جو پہلے میرا مچھلی لیتی تقریباً 3 kg کے برابر تھا جب میں نے اس کو اوپر سے ٹوپ یعنی کہ سر اس کو میرے کاٹ دیا تھا آپ یہ تقریباً آپ اسے سمجھیں پونے دو کلو کے قریب اس کا وزان ہے میرے پہلے مچھلی کو دھویا ہے اس کے بعد مچھلی کو دھونے کے بعد صفائی سے دھونے کے بعد اس کے بعد 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون حلدی اور 1 ٹی سپون سرکہ لگا کے میں نے اس کو کچھ دیرے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس کے بعد یعنی تقریباً ایسے سمجھ لیں آپ 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون سرکہ لگانے کے بعد اس کو تقریباً تقریباً 2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور اس کے بعد تقریباً ایک پانی سے یعنی کہ باؤل میں پانی بھرے ایک مرتبہ اس کو دپکی لگائیں دپکی لگا گا پھر کسی چندی میں رکھ دیں تاکہ اس کا جو پر ایکسس واتر ہے یعنی زیادہ اس کو پانی چلے گا وہ نکال آئے دھونے کے بعد سرکہ لگائیں گے سرکہ لگانے کے بعد سرکہ لگائیں گے ایک مرتبہ پانی میں دھوئیں گی تاکہ زیادہ نہیں دھوئیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم لوگوں نے اس طرح رکھ دینا ہے اب میں اس کو بتاتے ہیں اس میں مسالے کیسے لگیں گے آپ سب نے اکثر آپ سے ایسا سمجھ ریسٹورنٹ میں یا بھار مارکٹ وغیرہ میں یا کبھی ہم بھار سے فش لے کر آتے ہیں آپ نے کھائی ہوگی اس کے دو تین چھوٹے چھوٹے ٹریک سے جس کو آپ فولو کریں گے تو آپ کی فرائی کی مچھی تقریباً ویسے ہی بنے گی جیسا ہم بھار سے لاکے شوک سے مشلی کھاتے فش فرائی کھاتے ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے میں فش کو ایک سائٹ رکھتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں مچھلی میں تو ویسے تو کافی مسالے لگاؤں گے لیکن ابھی جو سب مچھلی میں ہم سب سے پہلے لگائیں گے جو میں جس طریقے سے میں بناتی ہوں میں آپ کو وہ طریقہ بتاتی ہوں میں نے تقریباً ہاف ٹی سپون کے میں میں چھوٹے چھوٹے باول لی ہے اس میں ہاف ٹی سپون کے برابر نمک ڈالا ہے اب اس میں تقریباً ٹھری ٹی بل سپون کے برابر میں اس میں لیمن کا جوز ڈالوں گے یعنی کہ لیمو کا جوز بسم اللہ رماندری ٹھری ٹی بل سپون ون ٹو اور یہ ٹھری تین کھانے کا چمچ ہم نے اس میں لیمو کا جوز ہے لیمن جوز ڈالا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے یہ لسن ہے لسن لسن اور ہری مرچوں کے ایک ساتھ پیسہ میں نے یعنی کہ آپ سمجھے دو تین پوتی میں نے لسن لیے تھے لسن لیے تھے اور پانچ سے دس عدد میرا ہری مرچ لیتی ہے لیکن سب نہیں ڈالوں گی میں تقریباً ٹو ٹی بل سپون کے برابر اس میں لسن اور ہری مرچ کا آپ اس میں ادرک بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں ادرک فرائی کرتے ہیں مشکل میں نہیں ڈالتی اس پہ تقریباً ٹو ٹی بل سپون کے برابر میں نے اس میں لسن اور ہری مرچ کا جو پیسٹ میں آیا تھا وہ ڈال ہے اب میں اس کو مکس کروں گی اور پھر بتاتے ہو آپ نے کیا کرنے میں نے اس پہ تین چیزیں ڈال لیے لیمون اس کے لئے لسن اور ہری مرچوں کا پیسٹ اور اس کے لئے ہاپ ٹی سپون میں نمک فرائی سے یعنی کہ فش فرائی میں نمک ہمیشہ کم ڈالتی ہوں کیونکہ دو تی مسالے ایسے بھی ہوں گے میں جو آپ بھی آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی اس میں آلریڈی نمک ہے اور آپ کا پتہ یہ سی فوڈ ہے تو اس میں ویسے بھی اگر آپ لیمون اور بلک پیپر کے ساتھ بھی فرائی کریں تو اس میں ایک نمکین ٹیسٹ لازم ہوتا ہے تو اس میں میں نے ہاپ ٹی سپون ہاپ ٹی سپون کے برابر میں نے اس میں نمک ڈال ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے نمک کم زیادہ کر سکتے ہیں میں آپ فرائی کرتے ہیں اس سے زیادہ یعنی مسالے میں بھی اور اب نمک کا ایڈیشن نہیں کروں گی اس میں میں نے اس میں نمک لیمون اور اس کے علاوہ لیسن اور ہری مرچوں کا پیسٹ یعنی کہ مکس کیا ہے اب میں اس کو کیا کروں گی پہلے میں فش کو لگا کے رکھوں گی تقریبا دو گھنٹے اور اس کے بعد پھر میں جا کے دوسرے مسالے لگاؤں گی تو چلے میں اب فش میں اس کو لگاتی ہوں میں آپ کو پھر بتا دوں میرے پاس جو فش ہے یہ تقریبا پونے دو کلو یعنی تقریبا دو کلو سے ایک پاو کم کے برابر جب وہ ازن کیا یہ آیا ہے تو یہ جو مسالے آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ابھی میں نے جو مسالے ریڈی کیا ہے یہ اس میں لگاؤں گی اور اس کو تقریبا دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی تو اب چلے ہم اسے مسالے لگاتے ہیں اور دوسرے طرح آپ دیکھیں گے میں نے کینڈل جلایا ہے کبھی بھی مچھلی میں مسالے لگایا ہے فش فرائی کرے کینڈل جلا کے محمدتی جلا کے رکھیں اس سے جو مکھیہ ہوتی وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گی تو چلے میں اسے مسالے لگاتی ہوں اور مسالے لگانے کے بعد میں اس کو تقریبا تقریبا دو سے دھائی گھنٹے میں اس کو میرینیٹ کر کے رکھوں گی اور اس کے بعد جب دوسرا مسالے لگاؤں گے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی تو چلے سے مسالے لگاتی ہوں اور پھر آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے اب میں آپ کو میرینیشن دکھاتی ہوں جو ہم بکیہ میرینیشن مسالے میں لگائیں گے اس کی میں آپ کو کوئنٹیٹی اور کیا کیے ڈالیں گے ہم میں آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے دیکھیں جو ڈرائی ڈرائی سپائی سے ڈرائی مسالے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں ہمیشہ آپ کو کہتے ہیں آج پھر کیری مسالے آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے فرائی فش میں مسالے تھوڑے زیادہ اس لئے ڈالیں جاتے ہیں کیونکہ فرائی کرتے ہوئے آپ کو پتہ ہے مسالے کی جو یعنی تیز پن ہوتا تھوڑا کام ہو جاتا ہے سپائیس تھوڑا کام ہو جاتا فرائی ہونے کے بعد اس لئے میں جو یعنی پونے دو کلو کے قریب جو میں مسالے ڈالوں گے پونے دو کلو کے قریب فش میں وہ میں آپ لوگوں کو آپ لوگوں بتاتی ہوں میں نے ون ٹی سپون کے برابر کٹیوی کٹیوی لائل میرچ لیے اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیز نہیں ہوتا یہ پیپری کا پورڈر ہے ٹو ٹی سپون کے برابر ون ٹی سپون میں نے کٹیوی لائل میرچ ٹو ٹی سپون پیپری کا پورڈر ون ٹی سپون ہلدی کا پورڈر لیے اور اس کے علاہ سفیز جیرہ ون ٹی سپون یہ آپ دیکھ رہے ہوئی فوٹ کلر یہ اپشنل ہے آپ ڈالنا چاہیں نہ ڈالنا چاہیں آپ کے اوپر اس سے ہی ہوتا ہے کہ فیش میں تھوڑا سا کلر یعنی کہ فرائی کرتے ہوئے ریڈ آتا ہے خوبصورتی اس کے بڑھ جاتی ہے یہ آپ سمجھیں ون ٹو ٹی سپون کے برابر میں نے اوریج فوٹ کلر لیا ہے اس کے جگہ میں آپ لوگ ریڈ فوٹ کلر بھی لے سکتے ہیں اور فیش میں جو فرائی کرتے ہیں فیش کی جو جان میں سمجھتے ہو وہ ہوتا ہے اجوائن یا ہاف ٹی سپون کے برابر ہاف ٹی سپون کے برابر میں نے اجوائن لیے اس کے لئے سرک مرچ پوڑر سرک مرچ کا میں پوڑر لیا ون ٹی سپون ون ٹی سپون کالی مرچوں کا پوڑر ہے اور ون ٹی بل سپون یہ کوریینڈر یعنی کہ دھنیا پوڑر یہ پوڑر نیمی آپ کو بتا دوں میں نے اس کو پہلے بھونہ ہے پہلے میں چلے گا کہ اس میں جادوی سی خوشبو آئے گی تو یہ ون ٹی بل سپون وہ ایک کھانے کا چمچ میں نے بھون کے کھوٹ کے یہ دھنیا کا یعنی کھوٹاوہ دھنیا ہے تو ان سب کو میں اس میں ڈال لیوں گی اپنے میری نشان میں اور آپ کو بتاتی اس کے لئے اور اس میں کیا جائے گا اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیسان ہے یہ ہاف کپ کے برابر میرے بیسان لیے اچھے بیسان لینے کی دو مین وجہ جو میں آپ کا بتاتی ہوں بیسان لینے کی دو وجہ یہ ہے کہ ہم جب فش کو میری نیٹ کریں گے تو اس پہ جو کوٹنگ لگائیں گے کوٹنگ فش کے ساتھ ہم آپ کہہ دیں مچھلی کے ساتھ چپک جائے گی کوٹنگ نہیں اترے گی اور بیسان کی وجہ سے اس میں کلر بہت خوبصورت آئے گا اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی وجہ یہ تھوڑی سے کرسپی ہوگی یہ تینوں چیزیں جو ابھی میں آپ کو دکھا رہی وہ آپشنال ہے آپشنال مطلب آپ ڈالیں نہ ڈالیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بکیاں میرے آپ کو جو ڈرائی سپائس دکھائیں صرف یہ ڈال کے اور لیمن جوز ڈال کے آپ لوگ اس کی میری نیٹشن لیڈی کر سکتے ہیں لیکن جس طریقے سے میں بتا رہی ایک دفعہ اس طریقے سے فرائی کر کے دیکھیں گا تو انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے آپ کی طریقہ کیوں بتایا ہے بیسن کے علاوہ اب جو تین چیزیں دکھا رہی وہ آپ لوگوں کو اوپر ڈالیں نہ ڈالیں وہ آپ لوگوں کو اوپر نہیں پسند تو نہ ڈالیں اور ڈال دیں تو آپ ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھیں گا آدھا کپ کے برابر بیسن ایک کھانے کے چمچ ون ٹیبل سپون چاوالو کا آٹا ہے اس کے علاوہ ون ٹی سپون ہی اس میں میں کون فولو ڈالوں گی یا جو مکہی کا آٹا تھا سوپ بناتے ہم لوگ یوز کرتے ہیں کون سٹاج بھی اس کو کہتے ہیں ایک کھانے کا چمچ ون ٹیبل سپون چاوالو کا آٹا ون ٹیبل سپون ون ٹیبل اس میں درائی سپائس ہے وہ بھی میں اس میں ڈال کے مکس کروں گی اور اس کے بعد بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے اس پر لرما دیں اس سب میں ایک ساتھ اس میں ڈال دیتی ہوں اب ہم پہلے سے مکس کر دیتے ہیں اب میں اس پر ڈالوں گی ایک کھانے کا چمچ یہ بھی آپ کے اوپر ڈالنا چاہیے تو ڈال لیں ورنہا لازم نہیں یہ سویا سوس ہے ایک کھانے کا چمچ سویا سوس اور اس کے علاوہ تری ٹی بل سپون کے برابر میں اس میں اولیو اویل ڈالوں گی اگر آپ چاہیے تو نورمل ککنگ اویل بھی ڈال سکتے ہیں تین کھانے کا چمچ میں اس میں اولیو اویل ڈالوں گی آپ اگر چاہیے تو اس میں نورمل ککنگ اویل جو آپ گھروں میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں میرے پہلے آپ کو فش کو جو میری نیشن لگاتے ہوئے دکھایا ہے لسان، ہری مرچ، اس کا لانمک اور لیمن یا آپ اس میں بھی ڈال کے اس کو ڈائریکٹی مچھلی میں اپلائی کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس لیے اس لیے نہیں ڈالا ہے پہلے کیونے چاہتے ہیں میری نیشن میں جو نمک اور لیمون وہ فش کے اندر تک چلا جائے تو اس کی ٹیسٹ میں فرق پڑتا ہے اب ہم اس سے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو مکس کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو فش میں لگائیں گے میں نے فش میں لگانے کے لئے جو میری نیشن تیار کیا آپ اس کی شکل دیکھ سکتے ہیں کچھ ایسی آگئی ہے اچھا دیکھیں میرے پانی زیادہ نہیں ڈالا آپ اس کی کنسسٹینسی دیکھیں بلکل میں نے ایسا بھاری سا پیسٹ ریڈی کیا تاکہ فش میں اچھی دیکھ سے لگ جائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں بھاری سا اس کو ایسے ریڈی کیا اب ہم اس کو فش میں اپلائی کریں گے میرے تقریبا دو گھنٹہ پہلے اس کو مشلی میں یہ لیمن لسن ہری ملچو پیسٹ لگا کے رکھا تھا اب تقریبا دو گھنٹہ لگانے کے بعد پھر ہم نے اس کے مسالے ریڈی کیا اب تقریبا دو گھنٹہ بیس منٹ ہوگی ہے میرینیٹ کیا ہوا اب میں یہ میرینیشن کو اس میرینیشن کا مشلی میں لگاؤں گے اور تقریبا اور دو سے دھائی گھنٹے رکھوں گی میں ہمیشہ کہتے ہیں اگر آپ لوگوں پاس ٹائم ہے تو اوبرنائٹ رکھا کریں اگر ٹائم نہیں ہے تو آپ فوراں بھی فرائے کر سکتے اور اگر ٹائم ہے تو تقریبا دو سے دھائی گھنٹے اس کو میرینیٹ کیا ہوا کر کے رکھا کریں میں آپ کو فش میں مسائلہ لگاتے دکھایا تھا پھر میں نے اس کو میرینیٹ کر کے فریج میں رکھ دیا تھا آپ اس کی شکل دیکھ سکتے ہیں یہ میرے تقریبا تقریبا تین گھنٹے ہو گئے میں نے اس کو میرینیٹ کر کے فریج میں رکھایا اب ہم اس کو ون بائی ون کر کے فرائے کریں گے اور اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ اس کو چاہے تو زیادہ تیل میں بھی فرائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ چاہے اس کو شیلو فرائے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو آوان میں بھی اس کو بیک کر سکتے ہیں ایر فرائن میں بھی کر سکتے ہیں اور اسٹیما میں بھی آپ اس کو اسٹیم دے سکتے ہیں میں اس کو آج تھوڑا دا فرائی کروں گی یعنی کہ اس کو میں ڈیپ فرائی زیادہ تیل تو نہیں ڈالا آپ کیمریکہ آنکھ سے دیکھ سکتے کہ اس میں کتنا تیل ہے اب میں ون بائی ون کر کے اس میں فیش کا فیش ڈالوں گے اس کو فرائی کریں گے اس کو لرمان رہیم اس کو بلکل تیز تیز آنچ میں بھی فرائی نہیں کرنا اور بلکل لوگ میں بھی فرائی نہیں کرنا آنچ آپ لوگ اس کو میڈیم رکھئے گا اب میں دوسرا پیچھ بھی ڈالتی ہوں میرا آپ کو پہلے بھی بتایا تھا آج میں پھر بتاتی چلو آپ لوگوں کے بات کبھی بھی اچھا چکانو مٹانو بیف ہو یا فیش ہو جب آپ اس کو فرائی کرتے ہیں تو آپ امیشہ ایک کام ایسا کیا کر رہے جیسے میرے آپ دیکھ رہے ابھی فرائی ہو رہا ہے میں کمپلیٹ ایک سائٹ سے اس کو فرائی نہیں کروں گی آپ ایسا سمجھ رہے کہ آدھر منٹ یا نہیں کہ 30 سے 40 سیکنڈ ایک طرف فرائی کروں گے پھر اس کو پلٹ کے دوسرے سائٹ فرائی کروں گی کبھی بھی ایک سائٹ کو کمپلیٹ فرائی مت کیا کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ ایک سائٹ سے فرائی ہو جائے گا کمپلیٹ تو دوسری جگہ وہ جب آپ فرائی کریں گے تو پہلا والے سے زیادہ ہارڈ ہو جائے گا کیونکہ آپ کا پتہ وہ اسٹیم لگتا رہے گا تو پہلا سائٹ جو آپ نے فرائی کیا ہوگا وہ ہارڈ ہو جائے گا تو اس ہو جائے اس کو میں تقریباً اس پائنٹ میں جائے گا آپ تیل میں بوائلنگ پائنٹ چیک کر سکتے ہیں کہ اس پائنٹ ایسے یعنی کہ آپ کو آپ نے رکھنا ہے میڈیم میں اور اسی میں میں تقریباً فورٹی سیکنڈ تک میں اس کو پرائی کروں گا پھر اس کو پلٹ دوں گی پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں آگے کیا کرنے تقریباً فورٹی سیکنڈ ہونے والے اب میں آپ کو پلٹ کے دوسری سیٹ سے دکھاتے ہوں بسم اللہ الرمان یہ دیکھیں اب جب ہم اس کو فرائی کریں گے تھوڑا اور فرائی ہوگا تو پھر اس کے بعد دوسری سیٹ سے دوسری سیٹ سے میں اس کو پورٹی سیکنڈ رکھوں گی پورٹی سیکنڈ اے پورٹی فائب سیکنڈ رکھوں گی اس کے بعد یہ والے حصہ میں اس کو دوبارہ پلٹ کے پھر فرائی کروں گی تو چلے جب یہ فرائی ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ اس کا منیم ٹائم یلے تقریباً کتے ٹائم میں فیش فرائی ہوگے ہیں ہماری ریڈی ہو جائے گی دوسری طرف سے بھی ہمارے میرے فیش جو رکھی ہے فرائی کے لیے دوسری طرف سے پورٹی فائب منٹ ہو گئے ہیں اس کو یعنی کے فرائی ہوتے ہوئے اب میں آپ کو سائیڈ بلٹ پلٹ کے دکھاتی ہوں اس پر لرمان دوسری طرف سے پورٹی فائب منٹ ہو گئے ہلکی سے کمپلٹ دن نہیں ہو گیا ہمارے مرد پورٹی فائب منٹ ہو گئے دوسری طرف سے ہلکا 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 ہی فرائی ہو گیا اس پر آپ کیا کریں گے ہم نے کٹ لگایا تھا یہ جو کٹ لگایا تھے اس میں ہلکا سا چمچ کے مطلب سے یہ دیکھتے اس کو کھول لیں جی لیکن اس کو کھول لیں زیادہ زور سے نہیں کیجئے گا کہ آر پار ہو جائے ہلکا سا اس کو یعنی کہ آپ نے کھولنا ہے کھولنے کی وجہ کیا ہے اس طرح آپ جب کھولیں گے سیٹس یعنی اس کے جو میرے کٹ لگائے تھے فیش میں اس کو کھولیں گے اس سے کیا ہوگا جب اس کو دوبارہ پلٹ کے اس کو فرائی کریں گے تو یہ تیل اندر تک جائے گا اور اندر سے بھی کمپلیٹ کوک ہو جائے گی تو یہ دیکھ اس کو بھی میرے ہلکلکا یہ دیکھ اس طرح آپ کٹ میں ہلکلکا چمچ زیادہ زور سے مت ماریے گا اس طرح کے بس یہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس میں ہڈی ہے یعنی اندر کی تف سے اس کی ایک بون ہوتی ہے تو وہ آپ کو پتہ چل گئے جا جگہ آپ کو پھیل ہو کہ بون ہے تو ادھر جا کے اس کو آپ چھوڑ دیں یہ دیکھ اس طرح اس کو بھی ہلکا سا لگائیں اس طرف سے بھی لگائیں اب میں پلٹ کے دوسرے طرف سے بھی لگاتی ہوں آپ کو دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں دوسری جگہ سے بھی دوسرے سیٹ سے بھی چیک کریں اس سیٹ میں ہمیں کٹ لگاؤں گی ہنگے Fr какой of whipping οι اگلیں یہ دوسرے کٹ لگے ناسکو دوبارہ mee ہلکی سا آف اپن کرو تاکہ تیل اندر تک جائے اور وہ سیکھت کر دکار ہی ہو گئی تو یہ سے دہاوجہ کشر чтоб کوخوک ہو جائے Barbara دارہ یہ چیکہوں کو ملنے digo جدے ہنگے سینے آلیں گے ٹرہے کو اونگ Jillie بھرکوں کو کھ جاتے اندر تک ہی کوک ہو جائے گی میں آپ کو سامنے سے بھی ایک دفعہ شکل دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں آپ سامنے شکل دیکھیں اس طرح آپ نے اسے کھولنا ہے یہ دیکھیں دوسرے والی فیش بھی میرے اسی طرح کی دیکھیں آپ نے اس کو سامنے سے کھولنا ہے تو چلے ہمیں اس کو فرائی کرتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں یا آپ کو اس کی کیمری کے آنک سے اسے بھی اس کی شکل دیکھ رہی ہو کہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت فرائی ہو کے اس کی شکل آئیے یعنی چار چان لگ گئے مچھلی میں میرے فیش میں چار چان لگ گئی ہے آپ دیکھیں ابھی اس کو اور تقریب آپ ایسا سمجھ لیں اس کی جو فرائی کی جو ٹائمنگ ہے تقریبا میں پھر آپ کو بتاتی چلوں کہ ہر گھر میں چولے کی یعنی کہ فرائی کرنے کی لو میں فرق ہوتا ہے چولے کی لو میں فرق ہوتا ہے تو آپ اس وقت تک اس کو فرائی کیجئے گا کہ جب تک یہ گولڈن براؤن یا تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ آپ اگر زیادہ فرائی چاہتے تو زیادہ کر لیجئے لیکن گولڈن فرائی ہونے چاہیے اور اس کا جو مینیمم ٹائم ہے تقریبا تقریبا ایک سائٹ سے ڈیوڑھ منٹ دوسرے سائٹ سے ڈیوڑھ منٹ یعنی تین منٹ میں فیش فرائی ہو جاتی ہے اس سے زیادہ آپ کریں گے تو وہ میری خیال میں اورکک کیونکہ سی فوڈ ایسا اس کو آپ اسٹیم دے کے بھی کھا سکتے ہیں اس کو زیادہ پک کرنا نہیں پڑتا بس آپ کو پتہ بچے تھوڑا سا کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں نہیں کھاتے ہی سوچے سے میں تھوڑا زیادہ فرائی کرتی ہوں تو آپ اس کو یعنی مینیم ٹائم ہے ایسا سمجھ لیں کہ ڈیوڑھ منٹ ایک سائٹ سے اور ڈیوڑھ منٹ دوسرے سائٹ سے ہم فرائی کریں گے تو یہ فرائی ہو جائے گی اور آپ تیل میں بائلنگ پائنٹ دیکھ سکتے ہیں اسی پائنٹ میں آپ اس کو فرائی کریں گے جب آپ کو فرائی کریں گے اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے کٹ میں یعنی دوبارہ فرائی ہونے کے وقت کیوں لگایا ہلکا سا چلا ہمیں اسے فرائی کرتے ہیں پھر ہمیں اسے میں جب فرائی کر لوں گے پھر آپ کو اس کو ڈیش آؤٹ کر کے پھر دکھاتی ہوں میرے آپ کو جو دو پیس فیج دکھائی تھی وہ تقریبا فرائی ہو گئے میں آپ کو کیمری کے آنکھ سے قریب سے دکھاتی ہوں اس پائنٹ میں نے جگہ چولہ بند کر دیا یہ دیکھ سامنے سے اب اس میں آپ کیا کر سکتے میں آپ کو دکھاؤں آپ پلیٹر میں نکالے گرم گرم بسم اللہ الرمان رہی یہ دیکھیں گے آپ پلیٹر میں نکالے گرم گرم اب کیر مارے میرے کچن میں ایسی خوشبو آری کا آپ سوچ نہیں سکتے جب آپ پلیٹر میں گرم 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 نکالیں گے اس کے بعد ایک لیمان لے کر لیمان کے اوپر سے اب لیمان اس میں نچوڑ دے زیادہ چاہتے تو زیادہ کم پسند کرتے تو کپن کم اور اس کے بعد چار مسالہ گرم 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 کی جگہ سے یہ ہوگا کہ آپ کو اس کو فل فلیور ملے گا میرے چار مسالہ کم ڈالا میرے سب آپ کو دکھانے کے لیے کہ آپ اوپر سے چار مسالہ ڈال سکتے ہیں اس تک گرم گرم لیمون ڈالے پہلے پہلے لیمن ڈالے گا اور پھر اس کے بعد چار مسالہ ڈالے گا اب آپ اس کی شکل دیکھیں کیمرا کے آنکھ سے یہ دیکھیں ماشاء اللہ میں نے اپنے جو دو پیس فیش فرائی کیے تھے وہ ملے سے ڈش آؤٹ کر دیے باقی فیش میں آرام سے جب میری فیملی کھانا کھائے گی تو ہم اس کو فرائی کروں گی تاکہ انہیں گرم گرم پیش کر سکوں میں آپ کو دکھایا آپ گرم گرم جب فیش کو فرائی کریں نکالے اور لیمن اور اس کے علاوہ چار مسالہ پہلے لیمن ڈالے پہ چار مسالہ اوپسے چھڑک دے اس سے یہ ہوگا کہ اس کے ٹیسٹ میں کہہ دے کہ چھے چاند بھی لگ جائیں گے یعنی اس کا ٹیسٹ ڈبل ہو جائے گا اور اس کے علاوہ کھانے میں بھی آپ کو ایک نیرا ٹیسٹ انشاءاللہ ملے گا میری آج کی ریسیپی اگر آپ لوگوں پسند آئے ہو تو مجھے کمیٹ بوکس میں ضرور کمیٹ کیجئے گا آپ لوگوں کمیٹ کرنے سے میری حسنہ افضائی ہوتی ہے اور پھر مجھے اگلا قدم اٹھانے میں آسانی ہوتی ہے کھانے سے ریلیٹڈ تو پھر آپ سب کوشش کیجئے گا کہ مجھے ضرور کمیٹ کیا کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں اچھا بنا رہی ہوں کہ میں اچھا بنا رہی ہوں یا آپ لوگوں کو پسند آ بھی رہی ہے میری ریسیپی اہ نہیں آپ سب میرے دعاوں میں ہمیشہ رہتے ہیں مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا میری طرف سے آج کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور چھوٹی سے بات بتاؤں کہ یہ فش دو تین قسم کی یادنک چٹنی کے ساتھ کھانے میں بہت مزا کرتی ہے جو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میرا آپ کو کوکونٹ کی چٹنی سکھائی تھی یہ کوکونٹ والی چٹنی ہے اس کے علاوہ یہ املی کی جو کھٹی چٹنی ہوتی وہ ہے اور یہ گرین چٹنی ہے گرین چٹنی یہ تین چٹنی جب آپ فش فرائی کریں گے اور اس کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں کی فش کتنی مزدار کتنی ٹیسٹی ہے میں آپ کو سامنے سے بھی اس کی شکل دکھاتی بھی چلوں ایک میں میرے چاٹ مسالہ ڈالے ایک میں میرے سادھے رکھا ہے آپ دونے طریقے سے اس کو سرف کر سکتے چاہے تو لیمو اور چاٹ مسالہ ڈالے اور نہ آپ سادھا بھی اس کو فیملی میں یا مہمانوں کے آنے سے پہلے اس کو سرف کر سکتے انشاءاللہ آپ سے دوسری ریسی پی کے ساتھ پھر ملوں گی آج کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ موسیقی